ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ روایات، طریق اور اس کے حقائق جانی ہے اس ویڈیو میں زندگی میں صرف ایک ہی خوشی ہے پیار کرنا اور پیار کرنا جب جارج سینڈ جو یورپ کے سب سے مشہور مصنفین میں سے ایک ہے نے یہ اقتباس دیا تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کی ہم سب قسمیں کھائیں گے چونکہ ہم ایک مصروف دنیا میں رہتے ہیں وہاں تسلی بخش چیز محبت ہے جو ہماری روح کو سکون بخشتی ہے اور ہمارے دل کو پاک کرتی ہے اور جبکہ محبت کو منانے کے لیے کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہوتی فروری میں سات دن اس کے بعد ویلنٹائن ڈے خالستن اسی آلہ حساس کا جواز پیش کرتا ہے دنیا بھر سے جوڑے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں سات بہت پیار اور زبردست جوش لیکن کہ آپ جانتے ہیں یہ خوبصورت تہوار کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کون تھا ٹھیک ہیں یہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو اس خاص دن کے بارے میں جانے کی ضرورت ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے رشتوں کے لیے وقف یہ خاص دن کلندر کی ایک مقررہ طریق ہے جو فروری کے وسط میں آتی ہے صدیوں پہلے سیلنٹ ویلنٹائن کے دور سے بھی پہلے اس دور میں رومی ایک تہوار منایا کرتے تھے لوپر کلیا جس نے ذرخیزی کا جشن منایا یہ تہوار ایک رسم کے بعد منایا جاتا تھا جس میں مردوں اور عورتوں کو ایک برطن سے چٹیاں چننا پڑتی تھی اور جس کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا اس کے ساتھ جوڑنا پڑتا تھا اگرچہ سینٹ ویلنٹائن کی حقیقت ابھی بھی دنیا کو معلوم نہیں لیکن عیسائیت میں موتد داستانے ہیں جو سینٹ ویلنٹائن ڈے کی بہت سی وجوہات بتاتی ہیں اہم افتانوں میں سے ایک یہ ہے کہ ویلنٹائنز یا ویلنٹائن نامی دو مختلف سنتوں کو جیسا کہ کتھولک چرچ نے تسلیم کیا شہید کر دے گئے بلکل ویسا ہی ہوا جو تیسری صدی میں پرائس ویلنٹائن ان کی خدمت میں تھا اس عرصے کے دوران شہنشاہ کلائیڈیس دوم نے نو جوانوں پر شادی کرنے پر پبندی آئیت کر دی کیونکہ ان کے مطابق شادی شدہ مردوں کے مقابلے میں اکیلا مردوں سے بہتر سپاہی بنائے جا سکتے ہیں یہ سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ اچھا نہیں ہوا جنہوں نے اس قانون کو غیر منصفانہ پایا شہنشاہ کی مخالفت کرتے ہوئے وہ خوفیہ طور پر محبت کرنے والوں کی شادیاں کرتا رہا اور اینڈ پر جب کلائیڈیس دوم کو اس کی علم ہوا تو انہوں نے اس کو موت دے دی